بسم اللہ الرحمن الرحیم میڈیا آزاد ہے جس طرح یہ ملک چل رہا ہے اس پر ہم حیران ہیں کیا دوہزار سترہ کے بعد سب سو گئے تھے کسی سیاسی جماعت کا نام نہ لیں کیا پاکستان کو اس طرح چلایا جاتا ہے یہ تو آپ کے روزانہ کے معمولات ہیں مشترکہ مفادات کانسل کا چیئرمن کون ہے ویسے اس کا چیئرمن جو ہے وہ وزیراعظم پاکستان عمران خان ہے اس لئے میں تھوڑا ایڈ کیا مقالمہ جاری رکھتا ہوں مفادات کانسل کا ہمیشہ سے چیئرمن جو ہے وہ وزیراعظم میں ہوتا ہے مرشلات دور میں مقامی حکومتیں تحلیل ہوئیں لیکن جمہوریت میں ایسا کبھی نہیں سنو کہ ہمارے ساتھ اب آپ کوئی گیم نہ کھلیں اور پھر یہ انہوں نے کہا کہ مجھے کہنے میں یہ کوئی آر نہیں کہ ملک میں میڈیا آزاد نہیں ملک میں میڈیا کو کیسے کنٹرول کیا جا رہا ہے ملک میں کیسے اصل صحافیوں کو ملک کو منظم طریقے سے تباہ برباد کیا جا رہا ہے اور جب میڈیا تباہ ہوتا ہے تو ملک تباہ ہوتا ہے صبح لگائے گے پودے کو کیا شام کو اکھار کر دیکھا جاتا ہے کہ جڑک اتنی مضبوط ہوئی ہر مخالف غدار اور حکومت کا حمایت کرنے والا محبے وطن بتایا جا رہا ہے کیا پنجاب کا حال مشرقی پاکستان جیسا کرنا چاہتے ہیں صحافی ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں میڈیا آزاد نہیں اور اس پر تمام صحافیوں نے جو وہاں موجود تھے انہوں نے آزاد میڈیا نہ ہونے پر ہاتھ کھڑے کر دیے پھر کہا کہ دیکھ لیں اسے عام اسلام رینڈم سیمپلنگ کہتے ہیں آزادی صحافت کو دبانے والی سنگین غداری کے مرتقے بورے ہیں میڈیا پر پابندی لگانے والے مجرم ہیں انہیں جیل میں ہونا چاہیے ہمارا آئین میڈیا کی آزادی کا زامن ہے میڈیا کو کنٹرول کر کے اپنی تعریف سن کر خوش ہوتے ہیں اپنی تعریف سن کر خوش ہونے والوں کو مہرے نفسیات کے پاس جانا چاہیے ویسے یہ بات بھی وزیراعظم پاکستان عمران خان کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے اس ساری صورتحال میں ان کے ایک ساتھی نے ان سے کہا کہ ہمیں ایسی گفتگو زیب نہیں دیتی ہمیں نہیں کرنی چاہیے لیکن کیا کریں ملک کے حالات ایسے ہوں تو خاموش نہیں بیٹھ سکتے ناظرین یہ سارا مقالمہ آپ کو میں نے سنایا بڑا بورنگ سا ہے مسلمہ سختوں کا آپ لوگ انگیج بھی نہیں ہو رہے کہ یارے کیا بات کر رہے لیکن مجبوری یہ ہے کہ یہ سارا مقالمہ سن کر آپ کو ایسے لگ رہا ہوگے شاید میں آج آپ کو جو اپوزیشن لیڈر کی تقریر ہے وہ سنا رہا ہوں لیکن یہ سپریم کورٹ کے ابھی کی باتیں ہیں اس میں جج قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ سب کچھ فرما رہے تھی چونکہ ایسا لگتا ہے کہ ایک تاثر بنتا جا رہے کہ وہ جج سے زیادہ واقعی اپوزیشن لیڈر بنتے جا رہے مکمل طور پر ایک پارٹی بن چکے ہیں اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو تفصیل سے اس کو ثبوت بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے جج صاحب نے ایک سیمپلنگ کی میری بڑی ان سے مدوانہ درخواست ہے اگر میری ویڈیو ان تک پہنچ جائے گی کہ میرے بھی کچھ سوالات ہیں سر کل اسی عدالت میں انہی صحافیوں سے یہ کچھ سوالات میرے بھی کر لیں ہاتھ کھڑا کروا کے انہوں سے پوچھیں کہ کیا ہماری عدالتیں انصاف پہنچا رہی ہیں کیا ہمارے جج بلکل ٹھیک ہیں کیا ہمارے ملک میں عدالتیں سیاسی قبضے سے آزاد ہیں کیا ہماری عدلیہ کی ریٹنگ اس وقت افغانستان سے نیچے نہیں ہیں کیا ہماری عدلیہ کے تین جج گزرے جو کہ غیر مسلم تھے اور تینوں بہتری نکلے اور اب ہمارے ججز پر عوام کیا اعتماد کرتی ہے اگر ان کے جواب ہاں میں ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہے ورنہ جج صاحب آپ بھی اپنی توانائی انصاف پہنچانے میں لگائیں سیاسی جاج نہ بنیں لیکن مسئلہ پھر بھی ہوگا کیونکہ یہ اس لائن میں ہے جو کہ چیف جسٹس کی طرف بڑھتا ہوا ان کا قدم ہے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کا سینل الیکشن میں آپ کو پتا ہے شو آف ہینڈز کا معاملہ ابھی بیچ مندھار میں آکھے پھنس ہے اوپر سے سپریم کورٹ کے جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب انہوں نے ارکان اسیمبلی کو پچاس کروڑ فیکس سیاسی رشوت کا از خود نوٹس لے لیا ترقیاتی فنڈ دینے کی خبر اخبار میں پڑی جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے اس اخبار کی خبر پر انہوں نے وزیراعظم کی جانب سے ارکان اسیمبلی کو ترقیاتی فنڈ دینے کا جو ترقی آپ کو کرتا ہے علاقے میں کی جاتی ہے اس کا لے لیا یہ ان کا دوسرا نوٹس ہے ویسے اور عمران خان کے لیے ان کی شورت ان کیسز بھی آپ کو پتا ہے اور یہ ویسے میں نے جیسے پہلے کہا کہ نیکسٹ چیف جسٹس کی لائن میں بھی ہیں جب بختر مہنگل کلات ریاست کی پاکستان میں شمولیت کے بارے میں جھوٹ بولا تھا تو فرزندے قاضی عیسیٰ فائز عیسیٰ صاحب کی رگ اہمیت اس وقت کیوں نہیں پڑکی کہ وہ اس وقت کیوں نہیں نوٹس لیا انہوں نے یہ نظریہ ضرورت کے تحت ہی کیوں ہوتا ہے اور ویسے بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا زیادہ رجحان نون لیگ کی طرف ہے ویسے تو پاکستان میں آپ کو پتا ہے کوئی قانون نہیں ہے کہ سب عدالتیں اپنے اپنے نظریہ کے حساب سے فیصلے دیتی نہیں ہیں جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے بھی ترقیاتی فنڈ دینے کا نوٹس تو لے لیا اور اس کا جواب بھی انہوں نے مانگ لیا لیکن اسلامباد کی سڑک پر پڑی ہوئی چار لاشیوں نے نظر نہیں آئیں اور قاتل کی پچاس ہزار اوپے کے مچلکوں پر زمانت کا نوٹس بھی نہیں لے سکے شاید یہ کہنا بھیجا نہیں کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب جج نہیں ہے مطلب یہ کوئی پی ڈی ایم کے رہنمہ ہے کیونکہ جو فنڈز نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے دورے حکومت میں ارکان نے سیملی کو دیے جاتے تھے اس وقت ان ججز میں سے کوئی بندہ بھی نہیں بولا حالانکہ یہ فنڈز لوگوں کو چاہیے میں ان فنڈز کے حق میں بھی ہوں اس کی وجہ سے آپ کو پتا ہے ترکیاتی کام نہیں بڑھ رہا ہوتے لیکن انہوں نے کبھی اس کا نوٹس نہیں لیا انہوں نے نوٹس لیا کبھی بھی بلدیاتی جب آپ کو پتا ہے کراچی میں تبدیلیوں ہوئی ان کا بھی کوئی نوٹس نہیں لیا لیکن یہ ان کے بارے میں قادرت حصول پر آستے ہیں بڑے ایماندار ہیں فائز عیسیٰ صاحب لیکن یہ جاجبی ہے ان کی ایلی اور بچوں کے لندن ساسوں کو جسٹیفائی نہیں کر سکے یہ جو مرضی کہیں ان کی وہ ساری منی ٹریل سامنے آگی سب کچھ غلط نکلا جو حکومت کے ہر اقدام پہ نوٹس لینے کیا دی ان کی ناک تلے میں ان کو اس لیے نہیں مان رہا کہ چار بچوں کو اسلامباد میں جو ہوا آپ کے سامنے بائیس کوروڑ عوام نے دیکھا وہ اس انتظار میں تھے کہ جنرل رانی کو ان فیصلوں میں کیا سزار ملے گی یہ اپنے فیصلوں میں حدیثوں کا ریفرنس دیتے ہیں لیکن جسٹس فائز صاحب کسی اور کی ڈکٹیشن پر چلنا ہے حکومت پاکستان ان پر عدم اعتماد کا اظہار کرے میرے خیال میں اس کی وجہ یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب دیکھیں ہودیبیا ملز کے فیصلے کے بعد لندن میں جو لیگی جائدادیں تھیں ان کی منی ٹریل تھی ان کی رسیدیں نہ دیکھنے کی انہیں کام سے روکنے کے لیے ریفرنس ضرور بجھوانا چاہیے اس کی وجہ کیا ہے کہ جج ساہب عدالتیں عوام کے حوالے کر کے خود پارلیمنٹ میں جیسے بیٹھ جائیں اس طرح کی بات کرنے اور ان کے اپنی موبائل فون کی ہیکنگ کا آپ کو پتا ہے بھی ان کے میسیج آیا سرکولر آیا سپریم کورٹ کی طرح سے میرا ہم فون ہیک ہو گیا تاکہ کوئی میسیج آئے تو اس سمجھا رہا ہے اب آپ اپنے فون کی حفاظت نہیں کر سکتے حالانکہ یہ سب لوگ سائبر سیکیورٹی میں ٹرینڈ ہیں ان سب ججز کو سکھایا گیا بتایا گیا کہا کہ ایک اپلیکیشن کا مسئلہ تھا جسے حل کر لیا گیا لیکن میرا نہیں خیال کی ہوئی اپلیکیشن تھا کیونکہ ماضی میں ہمیں پتہ ہے کہ ان کی جسوسی دیکھیں جسٹس کے یوم کی ٹیپ نکلی جسٹس ارشد وحید کے ویڈیوز نکلیں تو اس لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں جج صاحب کے خلاف بھی کیس چل رہے ان کے اور یہ جج صاحب کیس سن بھی نہیں ہے یہ وہی بات ہو کہ کیا کہہ رہا ہے بھئی اب اپنے فون کو بھی آپ سنبھالیں دیکھیں اور میڈیا کی جہاں تک ازادی کا تعلق ہے تو کسی جج سے بھی آپ پوچھ لیں جا کے ازادی کے بارے میں جنگ اخبار کے صرف ایک مہینے کے کالم اٹھائیں اور تین صافی صرف پڑھ لیں یہ کالم پڑھ لیں سوائے ان میں ماں بہن کی شاید گالیاں نہیں ہوگی باقی انہوں نے کوئی چیز چھوڑتے نہیں وہ کل کے لکھتے ہیں اور لکھنا بھی چاہیے اچھی بات ہے اگر اس سے بھی دل نہ بھرے شازیب منصور غریدہ اسما اور نجم سیٹی کا پروگرام اٹھا کے دیں گے چلیں نجم سیٹی کا پروگرام بند کیا گیا تھا کہ وہ اس لئے کچھ چینل پر مسائل تھے مسئل کی نویت کے آپ کو پتہ ہیں ان دنوں میں چل رہی تھے تو انہوں نے اس چینل کو بند کیا لیکن نجم سیٹی صاحب کا پروگرام میں لگ بھی جاتا تو اس سے کیا فرق پڑھنا تھے کتنی تنقید کریں گی مطلب آپ سم نے بیٹھ کے مزیراعظم کا گریبان پکڑنے تک کی باتیں ہوئیں مجھے کہا جا گا ہے تو باکر کر گیا ہے میں کیا کرتا ہوں ہم آپ کے کالر پکڑیں گے یہ سم نے میرے جتنی وہ پریس کانفرنس ہیں اور پھر بھی اگر جائے سے آپ کا دل نہ بھرے تو سار عالم کے بیانات مطی اللہ جان مسعود وہ پتہ نہیں کیا نام اس کا اور ٹوٹر برگیڈ ان کے میسیج چاہے تو سارے کٹھے ان کو بجوا سکتے ہیں وہ خود فیصلہ کریں کہ ازادی صحافت ہے یا نہیں ہے ہمیں چاہیے ازادی عدالت اس وقت عوام کو عوام کو عدالت کی ازادی چاہی جج صاحب قوم صحافیوں سے کبھی بھی نہیں بنتی قوم انصاف سے بنتی ہے قول ہے نا آپ سے عام سے پہلے اسی لئے قومیں تباہ ہوئیں کہ وہ طاقتور کو چھوڑ دیتی تھی غریب کو پکڑ لے دیتی چرچل نے بھی اجڑے ہوئے برطانیہ پر کھڑے ہو کر یہ کہا جب اس سے پوچھا تھا کیا برطانیہ دوبارہ عظیم بنے گا تو اس نے کہا مجھے ازاد عدالتیں دو میں برطانیہ کو دوبارہ عظیم بنا آج بھی دیکھیں آپ لوگ اپنی جو کورٹ کی کتابیں جج صاحبان پڑھتے ہیں وہ برطانیہ کی لیکھی ہوئی ہیں چرچل نے یہ نہیں کہا کہ مجھے شکیل و رحمان دو یا مجھے حامد میر دو یا مجھے ازادی صاحبی ہیں میرے سے دو چار پکڑے ہیں تم نے انہیں چھوڑ دو تو پاکستان عظیم ملک بن جائے گا یا میاں صاحب کی جو رکی و تقریر ہے وہ آپ ٹی وی پہ چلانا شروع کر دیں ان کا قوم پہ قوم سے کتاب اداروں کے نام لے لے کے ایک ایک بندے کے وہ گناتے ہیں تو پھر آپ کا ملک ایک عظیم ملک بن جائے گا ایسا چرچل نے بھی نہیں کہا اور نہ ایسا پریکٹیکل ہوتا ہے پوری دنیا میں صحافت پر کہیں نہ کہیں پبندی لگتی ہے اس کی ریزن ہوتی ہیں اس کی وجوات ہوتی ہیں کہیں جائز کہیں نہ جائز لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ صحافی بلکل کام ہی نہیں کر رہے صحافیوں کے وہ موٹر سائیکل سے جو پلازر تک سفر ہے آپ پاکستان کے صحافی دیکھ لیں مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں جو ہمارے ابھی جو بہت سارے صحافی یوچیوپر آگئے ہیں ان کے میں نام نہیں لیتا ان کے پر جہاز موجود ہیں ان کے ٹی وی پروگرام کرنے والے انکروں کے اپنے شاپنگ سینٹرز موجود ہیں ان لوگوں کے اپنی کنالوں میں ہزاروں کنالوں کی زمینے جائدادیں موجود ہیں اسی طرح لوگ کے اپنے اخبارات موجود ہیں ان کے دنیا کے ملکوں میں پروپرٹیز ہیں ایک ایسے ملک میں آپ صحافیوں کی بات کرتے ہیں اور ان صحافیوں کو جب پکڑا جاتا ہے ان کو اٹھایا جاتا ہے جن کی یہ بات کرتے ہیں انہیں ٹی وی پر کوئی جاب بھی نہیں دیتا انہیں ٹی وی پر جاب اس لیے نہیں دیتے کہ ان کے اندر وہ قابلیت نہیں ہے وہ دبنگ صحافی بننے کے چکر میں اپنے آپ کو بہت اوپر لے جانے کے چکر میں ریٹنگ کے چکر میں ویوز کے چکر میں حقائق کو چھیڑتے ہیں اور آج کل تو ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں آپ دیکھ لیں کسی بھی صحافی کو پاکستان میں جس کے بس کارڈ لگا ہو یا جس کے حات میں پین ہو یا کیمرہ ہو یا مایک ہو اگر آپ انہیں گھور کر ایک بر دیکھ لیں اگلے دن آپ ٹویٹر پر فیس بک پر ساری جنگہ پر دیکھیں مجھے جنسیوں اٹھانے آ رہی ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو پاپولیریٹی کے لیے گیم بنائی ہوئی ہے جیج صاحب بھی اسی کا شکار ہو رہے ہیں لیکن ہمیں آزاد عدالتیں چاہیے آخر میں ایک بہت امپورٹنٹ ایک چیز آپ سے ڈسکس کرنا چاہیے جو بھی ایک علامہ اقبال صاحب کے جو مجسمہ بنایا گیا ایک سٹیٹیو صاحب بنایا گیا جو کچھ وہاں کہا جا رہا ہے کچھ مالیوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اقبال سے محبت کے اس میں اپنا ایک بنایا جو صحیح نہیں بنا اس پر بڑا مزاق اڑایا گیا بڑا شور مچا جی اچھا اپوزشن کہتے ہیں نہیں جی یہ اس طرح اس طرح وہ خیر انہوں نے بعد مسمار کروا دی اب اس کو ٹھیک بنائیں گے چلیں ٹھیک اچھا کسی نے کر دی لیکن اگر ان کی محبت کا اظہار تھا تو اسے پھر ہم اس طرح نہیں دیکھتے لیکن چونکہ اقبال ایک بہت بڑا نام بہت بڑا آئیکون ہے تو ٹھیک ان کے مجسمے کو بہتر کرنا چاہیے حکومت کو اس کی لینے چاہیے رسپانسپیلٹی اگر اس وقت نہیں لی لیکن آپ قائد اعظم محمد علی جناہ کی دو ہزار ستنہ کی یہ تصویر دیکھیں اس میں قائد اعظم محمد علی جناہ کی تصویر کو لگانے والے اس وقت میاں شہباز شریف صاحب تھے اور دو ہزار ستنہ میں پراپر فنڈنگ کے ساتھ یہ ساری منظور ہوئی لاہور میں اس پر کسی نے بات نہیں کی اس وقت میڈیا آپ کا یہ جو جائے صاحب تعریفیں کر رہے ہیں ازادی صحافت اس وقت ان کی صحافت کی آزادی رکھی ہوتی کہ کسی نے بات نہیں کی اصل مسئلہ یہ کہ ہر چیز پر تنقید اٹھانے کے لیے بھی آپ کو بہانہ چاہیے ہوتا ہے تو اب تنقید بلائے تنقید وہ جو بغض میں آکھ انسان کر رہے تو وہ آپ کی مرضی ہے آپ نہ مانیں میں نہ مانوں والی بات کرتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے لیکن حقائق اس سے برقص ہے جہاں پر تنقید بنے وہ ضرور کرے اس وقت سب سے بڑی جو تنقید بنتی ہے سر وہ عدالت پر بنتی ہے جائج صاحب اور وہ عدالت پر اس لیے بنتی ہے کہ آپ کے سم نے دن دہاڑے روڈ پر کیس ہوا ہے چار اس میں لوگ ملوث ہیں چار دن دہاڑے سپریم کورٹ سے وہ فاصلہ مرحل میں زیادہ زیادہ کوئی دس آٹھ دس کلومیٹر نہیں آٹھ دس نہیں مرحل میں دو چار کلومیٹر بھی نہیں ہوگا اور اگر آپ دو چار کلومیٹر کے فاصلے پر نظر ہوا آپ کو کسا جو واقعہ وہاں موجود ہیں وہ نظر اگر نہیں آسکتا ان لوگوں انصاف نہیں پہنچا سکتے تو میرا نہیں خیال کہ آپ کسی اور کو انصاف پہنچائیں گے اپنی ذاتی ننجش نکالنے کے لیے آپ کرنا چاہے وہ آپ کی مرضی ہے لیکن لوگ اتنے اندھے نہیں وہ کہتے ہیں جج نہیں بولتا اس کے فیصلے بولتے ہیں آپ کے فیصلے بول رہے ہیں پیڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں اس کے ساتھ ساتھ میرا جو چینل ہے اس پر بھی اگر کبھی کبھی ٹائم ملا کرے تو نظر مار لیا کرے آپ کی مرضی ہے ویسے میں زیادہ آپ کو پوش نہیں کر سکتا لیکن کومنٹس آپ کے جو آ رہے ہیں ان کومنٹس سے مجھے پتا چل رہا ہے آپ اس میں مجھے بتائیں کیا واقعی ہماری عدالتیں آزاد ہیں ہماری عدالتوں میں انصاف ہوتا ہے یہ سوال جو میں نے پوچھے آپ بھی کانالیس کے مجھے جواب دیں آپ سے بھی مجھے جواب چاہیے کومنٹس میں پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ